موسیقی یہ ہمارے خائد علی جناب اپتل جپر صاحب نے ہمیں ڈیریکشن دیا تھا کہ اخلیتوں کے تمام کانسٹنسیز میں پوٹوں کو ڈیلٹ کیا جا رہا ہے اس کا بیداری کام کرنا ہے یہ پارٹی بعد میں لیکن خوم کا مستقبل آنے والے دوہزار تیمیس میں بننے والا ہے اس کے بیدار کا کام کرنے کے لیے ریاست کرنا ٹیکس میں ایک تین چار ٹیمیں تشکیل دیئے ہیں عالی جناب عبدالجپار صاحب یہاں پر ہمارے سینئر خائد عالی جناب ایم انڈسگیری صاحب کے فرزند حاجی علی انڈسگیری صاحب کو یہاں کا انچارج بنا کر ڈالے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں محمد صرارز داؤنگیریز علاوہ کمیٹی کا چیرمن اور کی پی سی سی جنرل سیکریٹری مینیٹی ہمارے بی ایم ناصیر پاشا صاحب جو وائس پریسیڈنٹ ہیں کی پی سی سی کے ان تمام لوگ ہمارے سینئر خائد عالی جناب شاہ جان ڈوگرگاؤں صاحب بھی ہیں یہ تمام مل کر ہم نے آپ کا جو سوال تھا یہ محدود پارٹی تک ہے یا کمیٹی کو پہلے کمیٹی کو میسیج دینا ہے ہمارا اس کے بعد پارٹی آتی ہے میں ایسا نہیں لگتا کہ آپ آخر میں آکر بہت زیادہ کوشش کرنے کی ان کے زیادہ کرتے ہیں شروعات سے اگر کرنے تو شاید کام کابو میں آ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے مسلمان تو پہلے سے انہیس سو سینٹھا جس سے بزرے کانگریس کو ووٹ کرتا ہے آدھر کمیٹی آپ کے پاس سے فیصل کر دوسری طرف جاری ہے آپ ان کے لئے کیا پر ہوگا؟ اس بار کا جو سٹیٹیجی ہے ہمارے خائد علی جناب عبدالجبار صاحب اور تمام لیجسلیٹرز جو سات لیجسلیٹرز ہیں جو تین کانسل ہیں کانسل کے ممبر ہیں ہمارے ایمیل سیس اور ایمیل ایس تمام مسلم خائد مل کر ایک نتیجے پر پہنچے ہیں اس مرتبہ اس مرتبہ دوہزار تیئیس کا الیکشن اور دوہزار چوبیس کا پارلیمنٹ کا الیکشن ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جائے گا مسلمانوں کا کس طریقے سے مطلب آپ نے کہا تھا آپ نے سوال کیا کہ انیس سو سینٹالیس سے ہم لوگ کانگریس کو ہی ووٹ دیتے آ رہے ہیں آئندہ بھی کانگریس کو ہی دیں گے ووٹ لیکن ہمارے جو جہاں پر خائد وہ دیا جاتا ہے ہمارے جو رپریزنٹیشنز کو کینڈیڈیٹ بنایا جاتا ہے وہاں پر ووٹ ٹرانسور نہیں ہوتا یہ آپ کا سوال ہے یہی ہے نا مسلمان کو ووٹ دیتا ہے نہیں وہی آپ کا سوال ہے اگر مسلم بھی ہے تو مسلمان ووٹ کرتا ہے وہی میں آپ کے سبجیکٹ پر آ رہا ہوں آپ کا سوال ہی وہ ہے کہ ہم لوگ تمام فرخے کے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو جیت کر وہ بی جے پی کو جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن کیا ہے سیکیلر بول کے ہم اس کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے خائدوں کو ووٹ ٹرانسور نہیں ہو رہا یہی ہے ان مقصد ہے اس مرتبہ کی سٹریٹیجی میں وہی بتا رہا تھا کہ ہمارے تمام لیجسٹریٹرز مل کر اس مرتبہ ایک سٹریٹیجی بنائے ہیں اگر جلے میں ہمارا ایک رپریزنٹیشن جیسا کہ اب بلگام ہے بلگام سٹی میں اگر یہاں مسلمان کو کانڈیڈیٹ بنایا گیا تو دوسری جگہوں پر جو کانگریس کے کانڈیڈیٹس ہوں گے ان تمام تفقے کے لوگ آ کر یہاں پر کام کر کے جتانا ہے یہ وعدہ کرنا ہے سٹیٹ پریسیڈنٹ کو اور سی لپی لیڈر کو اور سینئر کانگریس لیڈرز کو یا یہی چیچی کی ہو یا کے پی چیچی کی ہو ان لوگوں سے اور جتنے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان لوگوں کو بھی تاقید کی جائے گی کہ آپ ہمارا ووٹ پورے جلے میں لے رہے ہیں تو ہمارا ایک بندہ فلا جگہ رپریزنٹ ہو کے کھڑا ہے تو آپ تمام تفقے کے لوگ ان کو جتائیں گے تو ہمارے لوگوں کو ہم آگا کریں گے کہ اس بندے کو نہیں اس میں حکمت ہے خاموشی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے یہ کیا ہے ظاہری باتیں کچھ بولنا پڑتا ہے کچھ نہیں بولے تو خاموش رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوگی خاموشی ہے لیکن دوسرے بول رہے ہیں ہمارے لوگ خاموش ہیں آپ کا یہ سوال ہے کانگریس کے بڑے لیڈرز جتنا بول رہے ہیں کوئی دوسری پارٹی کا آدمی ہماری حمایت میں آج نہیں ہے بتائیے آپ کونسے مسئلے میں ہمارے لوگ ہمارے کانگریس کے سینئر لیڈرز بات نہیں کیے نہیں آپ کے میں بول رہا ہوں نا اگر ہم صدرہ میاں کے اوپر ہی بروزہ کریں تو مقامی پہل رہاں میں یہی بات ہم صدرہ میاں سے آپ کے پاس ہمارے خائد پورے لیجسلیٹر صدرہ میاں سی ایل پی لیڈر کے پاس اور ڈیکے شکومار صاحب کے پاس بات کیے ہیں تو یہ جس طریقے سے ابھی ہمارے شاجان ڈونگرگون صاحب بتا رہے تھے جو مسلمانوں کو جیتنے کی امید ہیں وہاں پر جو جیتنے کی امکانات ہیں وہاں پر ہم ٹکٹ پوچھیں گے کر کے تو ہمارے ٹکٹ پوچھنے کا مقصود ہی کیا ہے ہمارے پاس دو تین افراد رہتے ہیں کینڈیڈیٹس تو ہمارے خائد آلی جناب عبدالجبار صاحب اور تمام لیجسلیٹرز مل کر ایک تخاظہ رکھے ہیں جو ہم میناٹی کا سروے کرائیں گے جو ہماری ٹیم جو مسلمانوں کے ایک ایمپی ہے ہمارا وہ تمام مل کر آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ حاجی علی صاحب کو دینا ہے کہ ڈونگر صاحب کو دینا ہے کہ سیراج کو دینا ہے جو ہم لوگ بولیں گے جتانی کی ذمہ داری ہماری ہے اور آپ لوگ ووٹ کو ڈیوارڈ کر کے ہمارے لوگوں کو جتانا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو ہماری خوم کو بیدار کرنا مشکل ہے کر کے بھی بتائیں بر کانگریس کی حدد کیا ہے سبھی جانتے ہیں اس کے باوجود کرنا ٹک ہے کسی جگہیں جہاں پر کانگریس جیت سکتی ہے لیکن چھوٹے معاملوں میں بڑے لیڈرز ایک تلافات میں ملو بیس ہیں اس پر کیا کہتے ہیں اس بار ماشاءاللہ پورے جو نائی تفاقی ہیں تھے وہ داؤن گریے کے کانفرنس سے پورے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ سازگار ماحول ہے ہمارے کوئی لیڈرز میں نائی تفاقی نہیں ہے نہ سی ایل پی لیڈر اور ڈی کے شکومر صاحب کے کسی کے پاس نائی تفاقی نہیں ہے دیکھو باز میں آپ سے کہا تھا کہ چند باتیں آئی سی ہیں نہ کہیں تو ہمارے لئے بہتا ہوتا ہے باز اکثر انہوں آئے آئے اس ٹیمپو کیا بھی ان کے کمیونکیشن گیپ رہیں گا رہے تو اس ٹیمپو ملاقات نہیں بھی رہیں گا کیا بھی رہتا تو ہمیں اسے ایک غلط اندازہ لگا نا غلط ہے غلط اندازہ اندیشہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں زمیرہ مصاب ہمارے ریاستی خائد ہیں وہ تمام کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ تمام کا تاؤن رہا تو انشاءاللہ سازگار ماحول دو ہزار تیمیس میں انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا